بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا مسلمان ہوئے نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ تیاری کرو نماز کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضور نماز کہاں پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کونے میں چھپکے پڑھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا حضور آپ کے قدموں پہ میرے محباب قربان اگر ابھی بھی چھپکے نماز پڑھیں تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فیدہ عمر فاروق نے کہا حضور آج نماز کا فتلہ میں پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر کفار کا بڑا قلبہ ہے وہاں میرے خودا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھوڑے پہ سوار ہوئے مکہ کے چونکوں پہ جا کر گلیوں میں جا کر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر چلتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ مکہ والوں آ جاؤ آج میں کلمہ پڑھ کے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان بن کر آیا ہوں آج ہم کعبت اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں اگر کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کروانے ہو اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہو تو آ جائے امہ کے راستے کو رو کر دکھائے خدا کی قسم جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو مکہ کے کافروں نے گلیوں میں نکل کر ماتم کیا کہ ہائی آج آدھا مکہ ہم سے چینہ گیا عمر فاروق واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے میرے حضور آپ آگے چلیں میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے میں دیکھتا ہوں کس کافر کی جورت ہوتی ہے جو ہمارا راستہ روکے با سلامت بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے جب بیت اللہ کا دروازہ کھولا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی میں نعرہ تکبیر خود بلند کیا اللہ اکبر کی سطح مکہ میں پہلی پر جن پھونجیں کہ کفار کے کوٹ بھی کیر پڑے بیت اللہ کو بتوں سے پاکیا مسلمانوں نے کلیام عبادت کی اسلام کو طاقت ملے اور جب میرے نبی نے مکہ سے ہجرت کی اس وقت بھی عمر فاروق نے انو کی ہجرت کی سب سے پہلے بیت اللہ کا تواف کیا پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مکہ کی گلیوں میں اعلان کیا آج میں ہی جاکا کے جا رہا ہوں مدینہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کسی کافر میں جوڑ رہا تھے تو امہ کی راستے کو روکے موسیقا